اور بڑے خبر اس وقت آپ کے سامنے نیوز 24 پر ایک کانگریس صدیقش ملک آرجن کھڑگے کا بڑا بیان ملک آرجن کھڑگے نے کہا کہ آپ کے پاس ووٹ دینے کا یہ آخری موقع ہے دوہزار چوبیس کا لوگ سبا چناف بہت اہم آخری موقع آپ کے پاس ووٹ دینے کا کیونکہ اس کے بعد دیش میں کوئی چناف نہیں ہوگا دوہزار چوبیس کے بعد دیش میں پتن سٹائل کا چناف ہوگا دوہزار چوبیس میں موڈی آئے تو پھر کوئی چناف نہیں ہوگا بھارت میں پتن سٹائل میں ہوگا چناف بڑی خبر کانگریس عدیقش ملک آرجن کھڑگے کے بیان سے جڑی ہوئی دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناف کو بہت اہم بتایا ہے ملک آرجن کھڑگے نے اڑی شاہ کے بھومنیشور پہنچ رہے تھے ملک آرجن کھڑگے وہاں پر انہوں نے یہ بیان دیا ہے کوئی دوستی چھوڑ رہا ہے کوئی پارٹی چھوڑ رہا ہے کوئی گھٹ بندن چھوڑ رہا ہے ہرے اتنے ڈرپوک لوگ اگر رہے تو کیا یہ ملک بچے گا کیا یہ سمیدان بچے گا کیا یہ دموکریسی بچے گی اسی لئے یہ آخری چانس ہے آپ کو وڑ دینے کا اس کے بعد کوئی ووٹ نہیں دے گا کیونکہ یہ پوٹین رسیان پوٹین کا جو پریسیڈنٹ ایلیکشن ہوتا نا ویسا ہی ہوتے چلے جائیں گے جان میں آرہا آپ کو اس کے بعد لو جنو وہ نے اپنی طاقت کے اوپر وہ چلائیں گے چنکے آئیں گے دو سو لائیں گے تین سو لائیں گے چار سو لائیں گے پان سو لائیں گے اگر ہماری سب پان سو فائیو فارٹی تری ہے تو اس کو بڑھا کے پھر چھ سو بھی بنا لیں گے تو یہ سمیدان کی رکشہ کرنا ڈیموکریسی کی رکشہ کرنا الیکشن بار بار ہونا چناؤ ہونا اس کی جمعیداری آپ کے اوپر ہے کوئی دوستی چھوڑ رہا ہے ڈاکٹر سنجیف تریویدی میرے ورشتی یوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سنجیف ملکار جن کھڑ گے دیش سمیدان اور لوگتنتر کو بچانے کا یہ چناؤ بتا رہے ہیں دوہزار چوبیس کا اور پتن کا بھی ذکر ہو گیا ریلی میں کہا کہ پتن سٹائل کا چناؤ ہوگا اگر چوبیس میں موڈی جیت گئے تو جہاں دیکھیں چناؤ پرچار کے چندر میں کانگریس تردکش کی یاترائیں لگی ہوئی ہیں کل وہ دہرادور میں تھے آج گوبنیشور میں اور کل ان کا بھاشن راہول گانڈی کے ساتھ پرنیا میں ہے اور آج جو بیٹک تھی اور اس کے بعد جن سبھا تھی گوبنیشور میں اس دوران انہوں نے ایک بڑی بات جو کہہ دی ہے وہ دراصل اس بات کو لے کر کے بھی ہے کہ ایک بوخلاہت کانگریس کے اور باقی ویپخش نیتاؤں میں ہے نیتیش کمار جو اپیسوٹ گھٹا ہے اس کی وجہ سے اور اس قرآن سے بھی یہ بات جو ہے سامنے آ رہی ہے لیکن پوتین سے تلنا اپنے آپ میں ایسا لگتا ہے کہ باقی سارے بیانوں کو پار کر گیا تو کیا آپ جانتے ہیں پوتین انیس و نینیانوے سے روس کی سرکار میں ہے اور ابھی تک وہ ستہ میں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے دس بارہ سالوں تک کیا پردھان ملتری موڈی کی تلنا وہ ایک ایسے شاسن سے کر رہے ہیں جیسے پسچوی میڈیا ڈکٹیٹرشپ کہتا ہے پوتین لوگتنطر و چناؤ کے نام پر کچھ ایسا کرواتے ہیں جس میں وہی جیتتے ہیں وہاں پر مانوہ عدکار چھیل لیے گئے ہیں وہاں پر human rights ڈکٹیٹرشپ یہ بہت بڑی بحث کا وشحہ بن چکی ہے اور ایسے میں آج تلنا پوتین سے پردھان ملتری موڈی کی کر دینا ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ کانگریس نے سارے گھوڑے کھول دی جیسے کہا جاتا ہے ویروض میں اور اس کی پرتکریاں ہوں گی یہ تیہ ہے اب ایسے میں جبکہ نتیش کمار چلے گئے ہیں انڈیا گڑ بندھن اپنے آت کو تھوڑا کمزور پا رہا ہے اور مانا یہ جا رہا ہے کہ اسی ناراضگی اور غصے میں ملک آرجن کھارگی نے یہ بیان دیا ہے بہت شکریہ آپ کا سنجیف تمام ڈیٹیل کے لیے آپ نظریں بنائے رکھیں اپ ڈیٹ کے لیے آپ سے پھر بات ہوگی